اسلام علیکم تمام دوست کیسے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خریہ سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے کہ آپ جامیوں خریہ سے ہوں آپ دیکھ رہے ہیں میں مدین ٹریول انڈوٹ کو یوٹیوب چینل میں آپ کے مذبان عمد صادق بال اپنی چینل میں ویلکم اور خیام دید کہتا ہوں دوستو ایک نیا روٹ ایک نیا سسٹم ریڈ لیسٹ کب ہوگی اپ ڈیٹ نہیں کیا معلومات ہیں مکمل ویڈیو کے دیکھیں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائی کریں اور ویڈیو تمام دوستوں میں ضرور پوسٹ کریں دوستو ایک نیا راستہ بھی آ چکا ہے اگر آپ یوکی ٹریول کرنا چاہتے ہیں اور اگر آپ بچنا چاہتے ہیں ستارہ سو پچاس پاؤنڈ سے ہوئی اور اگر آپ ویڈ آٹ کورنٹائن پہنچنا تھا جاتے تو جی ہاں آپ ایسے ممالک کے لیسٹ چیک کر سکتے ہیں جو ممالک اس وقت گرین لیسٹ میں چال رہے ہیں جن ممالک سے ٹریول کیا جا رہے تو اب ان ممالک میں اگر آپ پاکستان سے بین نہیں ہیں ان کوئی لیے بھی تو آپ وہاں سے ٹریول کریں اور ان ممالک میں داس روز کے قیام کے بعد آپ یوکی میں انٹر ہوں بغیر کورنٹائن تو یہ ایک طریقہ بتا جا رہا ہے یوکی سے ایک نیوز نیوز کے مطابق دوستو کہ اس طرح اگر کوئی لوگ کر سکتے ہیں تو کریں دوسرا ای یو اور ای اے فیملی پرمٹ والے جن کا تیس جون ڈیڈ لائن دے دی گئی ہے تو انہیں اگر پہلے پہنچنا ہوگا ورنہ اگر تیس جون سے پہلے نہ پہنچے تو ان کے لیے مشکلات کریٹ ہوں گے یعنی وہ پھر کبھی نہیں یوکی جا سکیں گے تو یہ ایک اہم نیوز یوکی سے مسئول ہو رہی ہے تمام لوگوں کے لیے تو ریڈ لیسٹ دوستو چار ہفتے کے بعد اپ ڈیٹ ہونی ہے اور چار ہفتے کے بعد امکانات پاکستان کے نظر آ رہے ہیں لیکن چار ہفتے بعد جب اپ ڈیٹ ہوگی تو اس وقت تیس جون سے اوپر ٹائم ہو چکا ہوگا تو آج سے گین لیجئے اگر چار ہفتے بعد اپ ڈیٹ ہوتی ہے لے تو پھر پاکستان کا نمبر شاید امر میں آ جائے یا گرین لسٹ میں آ جائے لیکن اس وقت جو جن لوگوں نے ابھی تیس جون سے پہلے جانا ہے ان کا کیا بنے گا تو ان کے لیے یہی کہ اگر وہ جانا چاہتے ہیں یوکی تو وہ اس طرح کر سکتے ہیں کہ کسی گرین جو لسٹ والے ممالک ہیں وہاں جا کے دس روز کا قیام کریں اور پھر یوکی کے لیے ٹریول کریں تو یہ قیام پیش رب سامنے آئی ہے جو کیاپ کے ساتھ اپ ڈیٹ کرنا لازمی تھی مزید اس طرح کے ویڈیوز کے لیے چانل کو سپرائیب کریں لائک کریں شیئر کریں ملتا نیکس اپڈیٹ ساتھ تھانکس وائچنگ ٹیک کر اپنا اپنے پیاروں میں خیال رکھی گا اللہ حافظ